بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی حدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی اس وقت مختار خان پرمیر لیگ حضروں کرکٹ گراؤنڈ میں چل رہی ہے تو اس حضروں کے جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کی اسٹری تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگی اس بارے میں چند گزارشات حضروں کے تمام جو معروف سیاستدان عوامی نمائندے اور جو ریپورٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ پہ سامنے رہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس گراؤنڈ کے بننے سے پہلے یہاں پر اتوار کو منڈی لے کرتی تھی اس منڈی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار منسلک تھا اور تقریباً چھت کے چراسی گاؤں کے علاوہ بھی آس پاس کے علاقوں سے مردان نشیرہ وغیرے سے بھی لوگ آ کر یہاں اپنے پورے ہفتے بھار کی کمائی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے گھر کا چولہ جلتا تھا جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے منڈی ختم کر کے گراؤنڈ بنایا جائے تو کسی بھی عوامی نمائندے کسی سیاستدان میں اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جو چھچکے معروف اور نیڈر صحافی ہیں خاص طور پر میں نصار بھائی سے کہوں گا کہ آپ کا یاد بنتا تھا کہ آپ یہ آواز اٹھائیں کہ جو یہاں سے درجنوں یا سیکڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے جن کا روزگار کا مسئلہ ہوگا تو ان کے بارے میں بھی سوچا جائے تو مطلب ہونا چاہیے یہ ایک اچھی سرگرمی ہے ایک رکٹ وغیرہ یا اس طرح کے کوئی بھی سرگرمی ہو تو اچھی سرگرمی ہے لیکن جن جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور جن کا روزگار ختم ہو گیا جن کے گھر کے چولے بھج گئے ان کے لئے آج تا کوئی نئی منڈی نہیں بنائی جا سکی جو لکوڑی اور حارون وغیرہ کے رستے میں جو منڈی بنائے گئے اس سے لکوڑی وغیرہ کے لوگوں کے لئے بھی کتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ اتوار والے دن تو وہاں سے کوئی عورت خاتون وغیرہ گزری نہیں سکتی وہاں کے جو رستے ہیں وہ سب بند ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی جو لوگوں کا منڈی میں رجحان تھا یا جو ان کی سیل ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی تو چھچ کے جتنے بھی معروف سے اسدان خاص طور پر چنگیز خان صاحب یا تارک جویز صاحب یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور ملک امین صاحب میجر طائر مطلب آپ کا تعلق جس گروپ سے بھی ہے آپ صد سے درخواست ہے کہ کم از کم ان لوگوں کا ان بے روزگار لوگوں کا سوچا جائے اور مفتار خان صاحب تو کافی فلاہ و بے بود میں کام کر رہے ہیں آپ نے بے شک بہت اچھے کام کی ہیں لیکن ابھی جو بس ایک معصومانہ سا یا بے وکوفی والا سوال کہہ لیں آپ سے اتنی سوال ہے کہ آپ نے لاکھ روپے پرمیر لیگ پر لگا دی ہیں تو کم از کم سب سے پہلے ان بے روزگار لوگوں کو کہا اگر آپ کچھ کرتے جس طرح آپ نے کرونا میں لوگوں کی بہت آشا مدد کی اور بے شخص خلوص سے کی ہے آپ کے خلوص پر کسی کو شک نہیں ہے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے تو آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ جو سیکنوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان کے خاندان جو اس وقت کس حالت سے گزر رہے ہیں اور کئی لوگوں کو تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ بیچارے جو صرف منڈیوں سے ہی کماتے تھے وہ تقریباً بے روزگار ہو چکے ہیں ان کا کوئی روزگار ہے ہی نہیں تو آج کئی سال گزرنے کے باوجود کسی سیاستدان کسی رپورٹر نے ان کے حق میں بات نہیں کی ہے تو آپ سب سے درخواستے خاص طور پر چنگیت خاند صاحب سے اور آپ سے مفتر خاند صاحب سے کہ آپ بے شک جو مرضی گیم کروائیں جو کروائیں اچھی مطلب ایکٹیویٹی ہے یہ بھی شچ فنوجوانوں کے لئے اس چیز سے بھی گریت کیا جائے اور کم کم ان غریبوں کا ان کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو انہیں کوئی قدم اٹھائیں گے ایک سچے اور مخلص پاکستانی کی حصیت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں کوشش کریں انشاءاللہ عوام آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو پیغام آپ صافیوں تک اور جو بڑے بڑے شایستدان ہیں ان تک پہنچائیں کہ ابھی تاک جو منڈی سے بیورکار لوگ ہوئے تھے ان کا کچھ بھی نہیں بنا بے شک پریمیر لیگ کروائیں ایک نہ کروائیں دس کروائیں بیس کروائیں لیکن ان لوگوں کا بھی ضرور سوچیں شکریہ اللہ حافظ